ملک میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت برقرار کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شراج 6.9 فیصد ہو گئی گزشتہ روز کرونا کے 46.899 ٹیسٹ کیے گئے ملک میں ایک دن میں کرونا کے 2547 کیسے سامنے آ گئے مزید اٹھرہ افراد انتقال کر گئے ہمواد کی کلتدار 7248 ہو گئی وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کابل پہنچ گئے صدارتی محل پہنچنے پر افغان صدر اشرف غنی نے وزیراعظم پاکستان کا استقبال کیا مسلح واش کے دستے نے وزیراعظم کو گارڈ آف آنل پیش کیا تقریب کے آغاز میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے اس سے قبل کابل پہنچنے پر افغان وزیراعظم نے وزیراعظم اور وفد کا استقبال کیا وزیراعظم کا منصف سنبھالنے کے بعد وزیراعظم کا یہ افغانستان کا پہلا دورہ ہے غیر سرکاری تنظیم فافر نے گلگت ولتستان کے انتخابات مجموعی طور پر بازابطہ اور فرامن قرار دے دیے گلگت ولتستان انتخابات پر جاری عبوری ریپورٹ میں نتائج مینجمنٹ سے متعلق مسائل کی نشاندہی بھی پولنگ سٹیشن تین غیر قانونی بے ذات کیا ریپورٹ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایل این جی ریفرنس کی سمات شاہد اکان آباسی کے وکیل نے فرد جرم پر سوالات اٹھا دیے کہا منی لارڈنگ سمیت نہ جانے کیا کیا چیزیں فرد جرم میں ڈال دی گئی ہیں ان کے موقع کو فرد جرم کی کاپی دے کر کچھ وقت تو دیتے جج آزم خان نے ریمارک دیئے کہ عدالت شواہد دیکھ کر ہی سزا دے گی شواہد نہ ہوئے تو بری کریں گے کیمرہ لگائیں تاکہ عوام کو پتا چلے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے نیپ کیا کر رہی ہے نولیگی رہنما شاہد اکان آباسی کا مطالبہ کہا انہیں 26 صفحات کی چارڈ جیت دی گئی صرف سیاست دانوں کو بیزتی کرنے کے لیے الزامات کی فہرست لگائی گئی کیا وزیراعظم ہونا قانون کی خلاف ورزی ہے کہا غیر نمائندہ اور متنازہ حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے پنجاب میں حفظہ رحمت اللہ العالمین کا چوتھا روز وزیراعظہ عثمان بزدار نے الہمراہ آرٹ کاؤنسر میں کیلی گرافک تمائش موزف فن کا استطاقہ کیا الہمراہ آل میں محسن سما کا انعقاد وزیراعظہ پنجاب نے کبالوں کی پرفارمنس کو سراہا موسیقی